شدہ مرڈر کیس میں پولس آفتاب کو لے کر گھوم رہی ہے وہ کبھی جنگل کاک چانتی ہے تو کبھی آفتاب کے گھر کی پرتال کرتی ہے مگر اب تک پولس کو ایسا کوئی بھی پختہ ثبوت نہیں ملا آفتاب فیلحال پولس سے گرفت میں ضرور ہے مگر آفتاب خاموش ہے اب پولس آفتاب کا نارکو ٹس کروانے والی ہو اور اس ٹس سے یہ سمبھو ہے کہ پولس کو کوئی تھوس سراغ مل جائے بے شک آفتاب خاموش ہے مگر اس کا کیا گیا اپراد لگاتار وچلت کر رہا ہے کوئی کیسے کسی کے 35 ٹکڑے کر سکتا ہے اور کیسے اپنے اپراد کو چھپانے کے لیے ساجیشوں پر ساجیشے کر سکتا ہے جانکاری کے مطابق آفتاب نے شردھا کے 35 ٹکڑے کیے تھے اور پولس نے 35 میں سے 17 ٹکڑے برامت کر لیے ہیں اب تیاری ہے آفتاب کی نارکو ٹس کی سوال تیار ہے ایفیسل کی ٹیم پولس کے سامنے رہے گی اور آفتاب اپنے گناہ کا سارا قصہ سنائے گا لگ بھک پانچ راجی میں جو دائرہ پھیلا ہے جانچ کا وہ اس لیے کہ جو بھی بیان اس نے پولس کے سامنے دیئے ہیں اس کے اتر ان بیانوں کے ساتھ ساتھ تھوز ثبوت جو کہ فیلحال جن کی دلی پولس کو درکار ہے کیونکہ عدالت میں صرف بیان مائنے نہیں رکھیں گے ضرورت ہوگی تھوز ثبوتوں کی ایسے میں ہر کڑی ہر جگہ جہاں سے بشردہ اور آفتاب کا قصہ شروع ہوتا ہے یا جن کڑیوں کو جوڑتا ہے ہر اس کڑی کی تیچیدگی تک دلی پولس پہنچنا چاہتی ہے اسی لیے اس نے اپنا جانچ کا دائرہ بڑھایا ہے بتاتے چلے کہ جن سوالوں کے اردگرد پولس بھٹک رہی ہے وہ یہ ہے شردہ کے ٹکڑوں کو آفتاب نے کہاں ٹھیک آنے لگایا شردہ کا سر کہاں پھیکا شردہ کے کپڑے کہاں پھیکے شردہ کو کٹنے والے ہتھیار کہاں پھیکے پولس کے سامنے اہم سوال یہ بھی ہے کہ آفتاب کی بربارتہ کی کہانی کب سے شروع ہوتی ہے کیا اس نے شردہ کے ساتھ دھوکے کی پوری سکرپٹ لکھ کر اسی کھونی ساجش پر عمل کیا اب گنہگار کے خلاف شردہ کے دوست بول رہے ہیں ان دوستوں کی گواہی شروع ہو چکی ہے کرائیم فائل کو پخستہ بنانے کے لیے دلی پولس ممبائی میں ہے ممبائی پولس کی مدد سے دلی سے گئی ٹیم شردہ کے دوستوں سے بات کر رہی ہے پوچھ رہی ہے کہ آخر وہ 35 ٹکڑوں کی مسٹری کے بارے میں کیا جانتے ہیں شردہ کے کچھ اور قریبی بھی ہیں جن سے پولس جانکاری جٹا رہی ہے تو سب سے پہلے دیکھئے ان گواہوں کے بیان جو بتا رہے ہیں کہ آفتاب کس قدر ہیوانیت کی حدے پار کرتا تھا وہ گواہ جو بتا رہے ہیں کہ شردہ کی حدیہ سے پہلے کیسے آفتاب اس کے ساتھ مار پیٹ کرتا تھا ممبائی کے وسائی پہنچے دلی پولس نے شردہ کے کچھ دوستوں اور قریبیوں سے جانکاری جٹائی تو سچ سنکر رونگ کے کھڑے ہو گئے سنیے شردہ کے مینیجر کرن اور مددگار گڑوین نے پولس کے سامنے کیا بولا میں نے یہی انفرمیشن شیئر کی کہ جو اس کے ساتھ میں ہاتھ اپائی ہوئی تھی نوویمبر میں اور جو فرس ٹائم میں شردہ نے رپورٹ کیا تھا پس بھی ڈیٹیل میں نے شیئر کیا اس کے بعد کیا کیا آپ نے جواب آپ کو معلوم بڑا کرتا تب میں نے اس کی ہیلپ کی تھی میرے فرینڈ کے تو جہاں پہ پولسٹیشن اس کو بیجا گیا تھا اور ہسپیٹلائز کریا گیا کیا اس کے پہلے کبھی شردہ نے آپ کو بتایا دوستوں نے شردہ کی جیسی حالت دیکھی جو درد محسوس کیا وہ پولس کو بتایا اس لسٹ میں کرن اور گوڑوین اکیلے نہیں ہے آفتاب کے ظلم کی کہانی بیان کرنے والے کئی اور لوگ بھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیسے شردہ آفتاب کے چنگل میں پھنس گئی تھی اور ٹارچر سہ کر بھی خود کو الگ نہیں کر سکی وہ ڈری ہوئی بہت تھی وہ زیادہ ڈری ہوئی تھی بولتے اتنے میں وہ تین سے چار بار میرے پر حملہ کر دوں گا مزدہ مارنے کی بہت کوشش کیا ہے یہاں تک کہ ایک بار ایسا بھی جگڑا ہوا تھا جب اس نے مجھے وٹساپ پہ ایسا میسیج کر کے بولا کہ پلیس یہاں میرے گھر پہ آجا مجھے بہار لے کے جا اگر آج رات کو میں اس کے ساتھ دھر پہ رہی تو یہ مجھے مار ڈالے گا آفتاب کے اتیاجار کا انت نہیں جتنے بھی چہرے سامنے آ رہے ہیں وہ اس کی حیوانیت پر ایسے خلاصے کر رہے ہیں جسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر آپ شردہ کو دیکھیں گے تو آپ اپنے آپ جانیں گے کہ شردہ بہت لائیولی انسان تھی بہت زیادہ بولڈ سٹرونگ اس کے اپنے اپنے اپنینز ہوتے تھے اور بلنٹ تھی وہ تو جس طریقے سے یہ کتھائیں ہم کو سنائی جا رہی ہیں افتاب دوارہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ شادی کے لیے وہ کمپیل کر رہی تھی اس لیے مجبورا یہ بیچارے آفتاب نے اسے مار دیا جس طریقے سے یہ بتایا جا رہا ہے اس طریقے سے شردہ بلکل تھی ہی نہیں ہم دوستوں نے مل کے اس کو اس کے گھر سے اس دن بھار بھی نکالا تھا اور آفتاب کو وارننگ بھی دی تھی کہ ہم پولیس کے پاس جانے والے بڑھ اس ٹائم پہ شردہ کے کمپیٹمنٹس کو یا پھر اس کے جو باتیں تھے اس کو ریسپیکٹ کرتے ہوئے ہم نے بول دیا کہ اس کو ہم پولیس میں نہیں کر رہے بکوز اس نے منع کیا آفتاب نے جس کرورتا کے ساتھ شردہ کے پیتیش ٹپلے کیے پھر انہیں اپنے فریز میں رکھا اور ٹپلے ٹپلے کرنے کے بعد OTT پر فلم دیکھی اس کے آگے ٹارچر کی باتیں معمولی لگتی ہیں لیکن یہی وہ بیان ہے جو شاتی رہ افتاب کی خونی ساجش کو بے پردہ کر سکتے ہیں ممبئی سے پارس داما دلی سے ہمانشو مشرا اور چراغ گوٹھی کے ساتھ دروین دو جھا آج تک